تو ناغرکتہ سنشودن ادھنیم کو لے کر دیش میں چل رہے اپطرف کے بیچ افواہوں کو شانت کرنے میں کچھ ادھکاریوں کا اہم رول رہا ہے کچھ ایسے ہی ادھکاریوں کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو رہے ہیں جن کے کارن افواہوں کو شانتی مل رہی ہے ایسے ہی ایک ادھکاری باندہ ڈی آئی جی دیپک کمار دوارہ تھانہ راٹ میں بیتے دن مسلم سمدائے کے لوگوں سے میٹنگ کر کے ناغرکتہ سنشودن بل کے سمدھ میں جانکاری دی گئی اور اپواہ بھرم فیلانے والی خبروں پر دھیان نہ دیے جانے کے لیے جاگ رکھ کرتے ہوئے شانتی بنا رکھنے کے اپل کی گئی ڈی آئی جی دیپک کمار کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں خوب وارل ہو رہا ہے اور اس سمدھ میں ڈی آئی جی دیپک کمار نے ہندی خبر سے خاص باتشیت میں کیا کہا ہے سنیے دیس میں ناغرکتہ سنسودن ادھنیم کو لے کر کے تمام طریقے کے افواہ چلنے لیکن پرساسن اتنا ہی مستعدہ اور لوگوں کو جاگ رکھ کرنے کا پریاس کر رہا ایسے میں ہمارے ساتھ ڈی آئی جی چترکوڑ دھام منڈل ہے سر ایک ویڈیو وارل ہوتا جس میں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا کچھ سمجھانا لوگوں کو کیا کچھ بتا رہے تھے دیکھیں یہ جو ناغرکتہ سنسودن قانون جو ابھی پاس ہوا ہے کچھ دن پہلے اس کے بارے میں اور این آر سی کو لے کر کے اس دیس میں سوسل میڈیا کے دوارہ کافی بھرانتیاں پھیلائے جا رہی ہیں غلط طریقے سے لوگ سبھی جگہ پوشٹ ڈال رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو صحیح بات بتانے کے لیے ہمارے مکمنتری جی کے دوارہ نردیش دیا گیا ہماری ڈی جی پی سر کے دوارہ نردیش دیا گیا ہے کہ ادھکاری جائیں اور لوگوں کو سمجھائیں اسی سممندھ میں ہم لوگ ہمارے رینج میں جو چار جلے ہیں اور اس میں جو سمبیدنسیل قصوہ جہاں اتحاس تھوڑا سا کمنل رہا ہے جیسے مودہا راٹھ باندھا شہر جہاں کی الف سنکھے گوں کے آبادی ہے ان کے بیچ میں ہم لوگ جا رہے ہیں ان کے محلے میں جا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں اوپن فرم پر ان سے بات کر رہے ہیں اور خاص کر جو ینگ لڑکے ہیں جن کی عمر چودہ سال 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 بیس سال ہے ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کا ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں ہمارا اسپسٹ اسٹینڈ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں ہم لوگ خود جائیں اور جو نئے لڑکے ہیں ان کو بتائیں جو راٹریہ جو ہمارا یہ سٹیجنسپ ایمنڈمنڈ ایکٹ ہے اس کے بارے میں بھی اور نرسی کے بارے میں نرسی اور اس میں کیا انتر ہے آسام سے جو اس کو جو راجہ رہا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بتاتے ہیں اور اس سے کافی حد تک ہم لوگوں کو ایک سویدھا ملی ہے اور اس پورے علاقے میں جو بھی علف شنکھک سماج کے لوگ تھے وہ لوگ اس میں بڑھ چر کر ان لوگوں نے ہمیں مدد بھی کی ہے اور اب نئے لڑکوں کے بھی دماغ سے یہ چیز دیر دیرے ختم ہو رہی ہے فیس بوک اور انہیں چیزوں کے بعد ہم سے جو غلط دوسپرچار ہو رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو عوگت کرا رہے ہیں اور جو بھی لوگ اس میں غلط کر رہے ہیں غلط پوشٹ ڈال رہے ہیں اس پر بھی ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں صرف کچھ بھیانتیاں اس لیبل پہ ہیں لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں اپنا ایک اسٹین بنا کر نکلتے ہیں گھر سے جس میں آپ نے ایک چرچہ بھی کی تھی کہ لوگوں کو اپنے جزاروں سے پتا لگتا ہے دیکھئے اسی کے لیے تو ان کو بار بار جانا ہے ان کو ڈیلی ہیمر کرنا ہے ان کے کلرجی سے بات کرنی ہے ان کے جو ینگ لرکیں ان سے بات کرنی ہے اور بات کرنے کے لیے انہی کے قصبے میں جا کر ان کے محلے میں جا کر بات کرنی ہے یہ نہیں کہ ہم نے تھانے بلالیا تحصیل بلالیا تب پھر ان کے مند میں جو یہ چیزیں اس کو برابر ہیمر بہت سارے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیس کے بڑے سیلیبرٹیز کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ قانون کا یہ بل ہے یہ گزٹ ہے اس گزٹ کو آپ دیکھئے اس کو پڑھئے سو میں سے جو لوگ میٹنگ میں آتے ہیں ان سے مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو بس یہ ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا کہ صاحب ہماری ناغرکتہ چلی جائے گی تو اس ڈر کو دور کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہمارے مکہ منتری جی نے ہم لوگوں کو اسپس نردیش دیا ہے ڈی جی پی صاحب نے اور ہماری پوری پولیس جس بھی لیبل پر ہم لوگ سبھی ادھیکاری ہیں ہمارے چاروں جنپت کے ایس پی سی او ایس اچو سبھی اس میں گھنٹی کا بٹن دبائیے اور ہندی خبر سے جڑ جائیے